ہم انگلیس سیکھیں گے اشتا کی شور جنہوں نے فرس رائنگ حاصل کی ہے ان کے انسر بکلیٹ سے اور اگر آپ بھی انگلیس سیکھنا چاہتے انگلی یو پیسی کے لئے خاص کر کے تو مجھے کمنٹ کریں ہم آپ کے لئے کوٹس تیار کرے گے جو صرف ٹارگیٹڈ ہوگا یو پیسی ایسپرینٹ کے لئے جس سے آپ آسانی سے انگلیس سیکھ سکتے لیکن آپ کو اس کے لئے کمنٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی وہ جو کوٹس ہے جو ویڈیو سے وہ لاؤنچ ہوگی ہے ورنہ میں اس میں اپنا دماغ نہیں دھاننے والا ہوں تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہے تب ہی کمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اگر اسے کوئی فرس وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے وہ بان تو وہ ایک کمانڈ کی طرح سے مار ہوئے آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ ایڈنٹیفائی بوسٹنگ یعنی کوئی چیز کو بڑھانے کے لئے ان بوسٹنگ میں آپ کو ہمیں شکایا ہے کہ پری پوزیشن کے بعد ہم وہ آپ کے ساتھ آئیں جی فرم استعمال کر رہے ہیں اس دیفین سے آپ پہ پوزیشن کو بتا رہا ہے یعنی انڈیا کا انڈیا کی بات ہو رہی ہاں پہ so it's دیفین سے ایکسپورٹ مطلب انڈیا کا دیفین سے ایسپورٹ اوکے and also discuss کیا کرنا ہے also discuss the steps taken by the government in this regard اور اس کے سلسلے میں جو government نے جو بھی steps لے وہ بھی discuss کرنا ہے so ڈیکھتے ہیں کس طریقے سے answer لکھا گیا ہے so india is upgrading its defense ہے کہ یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے ہمارا present continuous change کا استعمال ہو رہا ہے india ہمارا ہے یہاں پہ subject کی طرح استعمال کرنا اور india 1 ہے تو ہم کیا لگائے گے اس کا استعمال کریں گے یہاں پہ r کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اگر دو چیز ہوگی تو r کا استعمال کریں گے basic سے چیز ہے لیکن میں آپ کو بتانا بہتر سمجھ رہا ہوں کہ upgrading آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مطلب جو ing form ہوتی ہے four form جسے ہم کہیں گے وہ استعمال کرتے ہیں میں آپ پہ upgrading ابھی آپ کو پتا ہے کہ میں its possession بتاتا ہے مطلب کوئی کسی کا ہے تو india کی بات ہو رہی ہے india کا defense کی بات ہو رہی ہے so defense industry and expanding تو یہاں پہ ہم end کے ذریعے دو چیزوں کو جوڑ رہے ہیں آپ پہ expanding its exports globally to accomplish make in india to accomplish کس طریقے کی استعمال ہو ہاں پہ infinity کی طرح کیا its export globally to accomplish accomplish कرنے کے لیے make in india کا یہ جو چیز ہے اس سے accomplish कرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں upgrade کر رہے ہیں ہمارے defense کو defense industry کو اور expand بھی کر رہے ہیں تو یہ اس paragraph کا مطلب ہے پھر دیکھیں ہاں پہ impediments کیا ہے رکاویٹے کیا ہے بادہ کیا دیکھتے ہیں presence of یعنی presence یعنی کوئی ہے ابھی present میں بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ میں کیا ابھی بھی ہے ہمارے ساتھ وجود میں large global players large global players یعنی کس کی بات ہو رہی ہیں آپ پہ دوسرے دیشے کی بات ہو رہی ہیں US, Israel اور روشیہ کی india second largest importer india second largest exporter کون ہے سپری data کی اکارڈنگ بات کر india second largest importer تو یہ کٹ ہونا چاہیے india second largest exporter law progress in large defense products اوکے تو یہاں پہ کیا ہے low progress ہمارے جو بھی ہم جو چیزیں خریدنا چاہیے وہ ہم نہیں خریدتے جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے drone of Israel وغیرہ اور یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں low budget for research اور ہمارا research میں بھی بہت زیادہ low budget ہوتا ہے جیسے less than one person of کہا گیا ہے gdp کا اوکے اور civilizational values of ahinsa swais public opinion against it تو یہ بھی جو civilizational values ہمارے ahinsa وہ بھی اس کے اعتراب جھومتے رہتا ہے مطلب against چلتے رہتا ہے اس طریقے سے بولنگ ہے steps taken by government جو اس ٹیپ کیا لیے گے government کی دوارہ ہم وہ دیکھ لیتے defense industry corridor set up یہاں پہ کیا کیے گے set up کیے گے defense industry corridors چیسے یو پی میں تمیل ناؤنوں میں enhancing bilateral ties اب دیکھ وہ اگر وہ کے ساتھ آئین جی فارم آ جاتی اس start میں تو ہم اسے ناؤن کی طرح ہے کہ بڑھانا bilateral ties with importance like USA اس طریقے سے بڑھانا bilateral ties کس کے ساتھ ہمیں ties کرنا ہے سمبند بڑھانا ہے importers کے ساتھ دیا گیا example capturing the market of small nations capturing مطلب ہمیں پکڑ بنانی چھوٹے چھوٹے nation پہ جیسے فلپین کا example دیا گیا ہے fiscal support via government scheme پیسو سپورٹ ہو جائے گا government کی دوارا so ending ordinance factory boards یہاں پہ دیا ہے like of privatization وغیرہ پہ increasing budget of research like example بڑھانا اس طریقے سے ہم بولیں گے اگر ہندی میں دیکھنا ہے تو accomplishing indigenous technology indigenous کا مطلب کیا چاہے تو ہمارے دیش میں بننے والا ایسا اکمپلیش کرنا ہمیں technology like تیجر سائت وغیرہ پہ دیا گیا آئے کمپیٹ aircraft وغیرہ need to increase expenditure need to build ability for so need to ضرورت ہے بڑھانے کی research expenditure بنانے کی research پہ پیسہ خرچ کرنے کی اور maintenance وغیرہ بھی یہ reduce کر سکتا ہے کم کر سکتا ہے current account deficit کو اور انڈیا کے security کو بھی انشور کر سکتا ہے اس طریقے سے کہہ سکتے یہ ویڈیو تھا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ comment کر گے تو میں آپ کے لئے course تیار کرنے والا ہوں جس میں میں آپ پوری انگلیس سکھا ہوں گا basic advance کے لئے اس چینل پر UPC کے خاص کر کے اگر آپ UPC کی تیاری کر رہے تو آپ کے اندر ڈر رہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ انگلیس کا مطلب ہمیشہ ڈر ستات ستات ہے تو میں آپ کو آسانی سنگلیس سکھا 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 ہوں اور UPC کی تیاری بھی میں کرتا ہوں تو میں آپ کو ساری چیزے اچھے سے پڑھا